ملتان ازاداری نیٹ ورک وعالیت ویبین الطاہرین الماسومین منتخبین المنتجبین وَلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَچْمَئِن مِنْ جَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَىٰ يَوْمِتِّينَ عَرَبِّ شَرْحَلِي صَدْرِي وَيَسْرِي عَمْرِي وَاَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي نَاوْدِ عَلِيًّ مَزْحَرَ الْعَجَ تَجِدُهُوَاوْنَا لَقَفِ النَّوَائِبْ دعا ہے پروردگاری عالم بانیہ نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالد آمن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں مالک بانیہ نے فرش عذا کی تمام حاجات پوری فرمائے بائی ظہور کے والدین کے پلندی درجات کے لئے ذکر ہو رہا ہے مالک ان کے درجات پلند فرمائے امتیاز صدیقی صحابہ شواق بھائی اور وہ سارے عباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کو عزت عطا فرمائے مجھ سے پہلے جو عباب پڑ گئے میرے بعد جن کا خطاب ہے میری جو نوکری ہے کائنات کی مالکن سب کی حاضری قبول فرمائے ضرور آمین کہنا مولا میرے وطن کی خیر فرمائے مولا پاک آرمی کو ہر محاص پہ کامیابی نصیب فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود سارے ملکے بلند آواز جی الہی آمین دعا ہے مالک ظہور کی جھولی آباد فرمائے مالک اسے اولاد نرین آتا فرمائے میرے محترم جو دعا کر رہے ہیں مولا وہ دعا قبول فرمائے درود سونا کر کے پڑھو سارے جی میری امم امم جو دعا مگویندہ پہن مولا قبول فرمائے الہی آمین فرمیدہ پہن میرے دھیاں پتروں واسے دعا کرو مولا انہوں نے گھار آباد فرمائے الہی آمین سونا کر کے درود پڑھو چاہ پلند آواز بشماللہ بس ہی میں پہنٹی چالی میٹ دی گنجائشے میربانی اشفاق دی میربانی امتیاز دی یوں میں حسین میل سی میں حاضر امینگی ٹائم اس طرح آدھا بڑھایا کھڑائی کہ میں اتھا میدام تھی تھا نہ آسکدام میں میلس پڑھ کے آندھا بیاں تے میربانی نہ کیتی نہ ساری کی دی میں ڈریکٹ والے کو لا گیا جیتنا ممکن ہے اتنا پڑھ دیں وات انشاءاللہ محرم جو پڑھ دیں میں تتوری نوکری کریں زہور صاحب میں فرمائے بے مئیدس سرکار وفاد نانال منصوب کر کے یعنی آج کی میری مئیدس کا عنوان وہ بادشاہ ہے جس کی وجہ سے وفا محترم ہو گئی بولیں 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 کجھ نہیں سیندہ ایلے سارے منزے بیٹھے ہو یار لیڑے نوک کرو غازی دے بولے کرو ہائے دری شاباش غازی بستہ رکھی بھئی انہاں حدثہ دی خیاروں میں تو آرے سنن دی کیا بات ہاں یہ ایک خام خیالی ہے لوگوں کی کہ شاید ابباس وفا کی وجہ سے مشہور ہو گیا خام خیالی تھی تعدری تھی یار میں کوئی بہت چنگا لگیں یہ خام خیالی ہے زمانے کی کہ شاید ابباس وفا کی وجہ سے محترم ہو گیا نا وفا بھی تخلیق کی محتاج تھی اور غازی تھا آئے 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 شاباش شاباش یہ نہ پترانی خیاروں میں سہر چامی سہر چامی بھئی میں کے وفا بھی محتاج تخلیق تھی اور میرا ابباس محترم تھا بلکل ایسے ہی جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ سجاد سجدوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا بولے کرو ذکر حسین نے چنگے لگ دیو بلکل ایسے ہی جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ سجاد سجدوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا ایسا ہے نہیں سجاد سجدوں کی وجہ سے محترم نہیں سجد سجاد کے صدقے میں محترم شاباش شاہ اللہ سلامت راوی بھئی راضی راوی میں راضی تھی اکھڑا اپنا گھر ایک کڑی زاکری من معاملی یہ مولا گواہ میں راضی ہاں تجھے رنگ جہت نہ جاتا ہوئی آتا میں ایکلا جملہ کرے ہی نہ کھا لوگوں میں جملہ کھواں تو میں کونی پتا کون بولے کون نہ بولے سجدے سجاد کے صدقے میں محترم ہیں کتنے سجدے کی ہیں اشواق سجاد نے مجھے نہیں پتا جس کا سجدہ ہے اس نے اسے سید ساجدین آئے 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 بولو نا بیٹا جب آپ کو بات سمجھ آگئی تو بولو شاباش ذکر حسین میں بولتے ہیں میرا چاند اچھا لگتا ہے سنجیر ٹوٹ گئی جو کہتے ہیں یا علی اب دیکھ لے زمانہ مختار کون ہے دیکھا جلال عابد حیران رہ گئے کل شامی پوچھتے تھے بیمار کون ہا ہا بات کسی اور طرف نکل جائے گی آقا زاہدین ہمارا امام ہے چھیڑے اٹھی کہ میں کہوں آقا زاہدین ہمارا امام ہے سلطان ساجدین ہمارا امام ہے ویسے تو عابدوں سے دنیا بھری پڑی پرزین العابدین ہاں 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 جڑے بیر کھڑے ہو جنہ کو آن دے علی دنہ ہوئے چاہو ہاں ہاں کیا بات ہے تو سنجیو تو آرے بچڑے جیون تو آریا نسل جیون جی لالا غازی ویسے تو عابدوں جی بٹا جیو ویسے تو عابدوں سے ہے دنیا بھری پڑی شاواش بہت اچھے لگی ہو مجھے مصرہ دورایا تم نے مجھے بڑی خوشی ہوئی ویسے تو عابدوں سے ہے دنیا بھری پڑی پرزین العابدین ہمارا امام ہے سجد سجدوں کی وجہ سے محترم نہیں سجد سجد کی وجہ سے محترم بلکل ایسے ہی زمانے کا خیال ہے کہ اکبر حسن کی وجہ سے مشہور ہے ایسا نہیں ہے اکبر حسن کی وجہ سے مشہور نہیں حسن اکبر کے صدقے میں معروف سلام اے میری ماں غازی وسترخن اکبر حسن کی وجہ سے مشہور نہیں ہے حسن اشفا کہہ رہا ہوں اکبر کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے مولا کی قسم ہے جس بادشاہ کو حسن کے دنیا میں اتنا نام ملا کہ وہ یوسف کہلایا علماء کی بات نہیں کر رہا میں اور عفا کی بات کر رہا ہوں یہ علماء سے بھی اگلا طبقہ ہے عارفین کا عارفین کے نزدیک جب چودہ محمد واپس آئیں گے اور سوالاک انبیاء ان کے بیچے نماز بڑھیں گے اور حسن کی بندگی کا مرحل آئے گا تو پھر یوسف اکبر کے بیچے نماز آئے 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 تیرے سننے کے کیا کہنے جیتے رہو میرا بیٹا جی ہو ملتان آلے ہو جی ہو میرے گھر آلے ہو اکبر کے تہرے کی مشکت سوغان مانگ دی اس نے جو جھک کے دیکھا اکبر کے پاؤں تھے اس نے بھی اپنے حسن کی خیرات ہی نا تیرے میرا مشاہرہ بڑھا مجھے آئی تمہیں پڑھ دے رہو تو تمہ پڑھ دے رہو بیا کوئی پڑھ ہے آئے آئے جا سڑوں میں پڑھ دے دیرے تُو نکاب چاہی تے اللہ دی آواز یہ چند دے چہرے توں پردہ ہٹایا جو ہی ہر شتائیں دے چمکن دی دس آگئی میں بھی سونے تا سونہ بڑے داریاں تیدا اکبر بڑا من دی چاہ سا جیدے ناکر لکبر دیدے بیر بیٹھے اندر بیٹھے جتی باری حکم کر میں پردہ رہا تو ناکر مکرر کرو تو میں مکرر چکر جیو چاند چہرے توں پردہ ہٹایا جو ہی آرشتائیں دے چمکن دی دس آگئی میں بھی سونے تا سونہ بڑے داریاں تیدا کبر بڑا من دی چاہ صحیح اچھا پڑھ شرطہ حسن شریعت دیاں ایمیں دھیر اُبھال نکی تی کر شاواز اوہ سامنے کھڑے ہو غازی ہائے دری جی 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 سلام اترا بھی یہ تا حق کے شوق سنن دا پڑھ شرطہ حسن شریعت دیاں ایمیں دھیر اُبھال نکی تی کر اے گال کمال تو اگلی ہے گال جلدی نال نکی تی کر جنہ سورج سیرتے ہو تا وقت پچھ دائے کون ستارے یا کون جی تذکرہ تھی وے اکبر دا یوسف دی گال سارے 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 اندرو بیروں ہا تُچھے ہائے دری اکبر خوسن کی وجہ سے محترم نہیں ہے خوسن اکبر کے صدقے میں بلکل ایسے خام خیالی زمانے کی میں ڈاگ بارہ میٹ گال کی تکھنے ہی جمل عواص دنیا سمجھتی ہے کہ علی کعبے کی وجہ سے محترم ہے شاباش 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 میرے بچڑے سلام ہے یار بھائی کو مولادی قسم میں بیار تی حلال حد چاہتے میں مکروض علی کعبے کی وجہ سے محترم نہیں کعبہ علی کی وجہ سے یہی تو وہ بات ہے جو علی کی ماں نے کر دی تھی بارہ تی رہنہ جب کہ کعبے کی تحلیز پر کھڑے ہو کہ علی کی امہ نے کہا تھا میرے اللہ بلائیا تُو نے ہے ضرورت تیرے گھر کو ہے میرا علی تو جہاں آجائے گا وہی کعبہ ہے بالکل یہی خیال زمانے نے میرے مولا عباس کے بارے میں تحقی ہوا ہے کہ عباس وفا کی وجہ سے محترم ہے ذرا بھی نہیں وفا بندی ودی ہیتے میرا غازی معزز ہا اشواہ کے حضر لوگ تھے ملتان جو میں سریک کی ہم اسرہ بڑھے تھے بندے چوب کر گئے مائک ہے وفا بن دی ودی ہیتے میرا غازی معزز ہا سخی عباس دا صدقہ وفا دی تور بن گئی ہا وفا بن دی ودی ہیتے میرا غازی معزز ہا سخی عباس دا صدقہ مفا دی تور بن چار مستر سنو جڑے حکم کو ظہور کی تے امتیاز میں ٹالی ہی ہوں میں کو حکم کی تے چلو میں کوشش کرے سا اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے تے کوگال سمجھ جائیے سچی راست آئیے نا مرز ہی تیری ہی میں تو بندہ ٹیشن تے بیٹھ دینے مٹھا میک اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے حد ہے کہ حریت کی جوانی پہ نقش ہے قرآن تک سے میں کوش ایس سنو نہیں اندرہ چپ کر گیا پتھر پہ نقش ریت پہ سور تجب نہیں عباس کی وفا کا تو پانی پہ نقش یار کوئی بندہ تو دھونڈ کے لے آؤ جو مجھے پانی پہ نقش کی داد پتھر پہ نقش تھی گئی تیری داد میں راضی ہاں تو ہی راضی رہو پتھر پہ نقش ریت پہ سور تجب نہیں عباس کی وفا کا تو پانی پہ نقش مولا حسین کو گواہ بنہ کے پہ آدھ میرے محترم یہ میرے دل تھی گئی ایک جملہ آکھا مہرم میں پڑھ لے میں غازی تفسیر لال پڑھ ساں لیکن تیرے حد دی قسم میں دل میرے تھی گئی جملہ میں آکھا میں کو نہیں پتا انہیں چھو کوئی بولے یا نہ بولے صاحب فضل ہونا اور بات ہے اب فضل ہونا سلام انہیں مولا اسطل انہیں بہن جنگہ لگا میں کوئی جملے تھی بولنا صاحب فضل ہونا اور بات ہے صاحب فضل ہونا اور بات ہے اب الفضل ہونا اور بات ہے اور یہ جو لفظ اب ہے نا یہ کائنات میں کسی بھی چیز کی آمد کا سورس ہے کائنات میں کسی بھی شیع کی آمد کا ذریعہ ہے اولاد کی وجود کا ذریعہ ہے اب باپ باپ نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی اب باس اب الفضل ہے غازی نہ ہو تو فضائل ہی ملتان آلے ہوں مرضی ہے تو آلی ملتان آلے ہوں چلو غازی تو قوستہ رکھیں اب باس فضیلتوں کا باپ ہے کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں تب تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اب باس نہ چاہے ہزاروں سال جی سدا سکھی رہو سدا آباد رہو سوائے کہ میں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہوں میروا بیٹا یاد مجھے میرا اپنا کلام ہے میں کوئی یاد کی تک لیڑا کسمت جگہ دا ہے کوئی اب آس آدھے بول نا گرمی دلتا میں تھی مدار نہیں اس ہمیں نہیں گرمی کیوں تھی گئی ہا میں کو توقع چلو ہمیں سارے ہی نہیں گرمی گرمی جڑا مشکل تلین دا ہے کوئی اب آدھے محمد حسن توڑی سب شبیر کو چایا جے کوئی شبیر چین دا ہے آئے 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 ہون بھئی زہور میں کو نہیں پتا تیرے میں جڑا ہون ہون نہیں بولیا ہون دا کیا میں آرہے سندہ کیا سب شاب شاب جڑا مشکل تلین دا ہے کوئی اب آدھے محمد حسن توڑی سب شبیر کو چایا جے کوئی شبیر جین دا ہے کوئی اب آدھے ممبر دی قسم غلا فجہ دی گھنا حکم اندہ بولے میں تائی راضی نسیری دیکھ تے حیدر دی علی چاہی کھڑو تے نسیری دیکھ تے حیدر دہ تباس کوں آکھ آئے جے کوں اللہ کھنے دا ہے آئے 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 مردی تیری مردی آئے دری شاب آش شاب آش بیٹا جیتے رو میرا بیٹا سلامت رو نظر بات سے محفوظ رو نسیری دیکھتے جیتی وار آخ میں پڑا حکم گھر میں پڑ دا رام سویر کر رما نسیری دیکھتے حیدر دے حد ابباس کوں آکھ آئے جے کوں اللہ کھنے دا ہے جے کوں اللہ کھنے دا ہے اکو ابباس آدے ہنجڑا حد کھول کے شبیر دے منکر تے ہنٹونی ودا لانت کریں دا ہے جڑا ہت کھول کے زندگی ہوگی تیری جڑا ہت کھول کے شبیر دے منکر تے ہنٹونی ودا لانت کریں دا ہے کو ابباس آدھ درود پڑھو تم ایک سلام سنا موتا ضرور پڑھ چھوڑو کچھ نہیں سیندہ میں عظیمت سدہ جیو راضی رامے بھئی سرکار وفات ہمیں کو حکم گیتا ہی جتنا ممکن میں اتنا پڑھ لی تے ایک نظم تا میں مافی چا سا تے من کب تک پڑھ گو تے ہی وعدہ پہ پہلی وار سن محول بن گیا پوری پڑھ سا ورنہ جتنا یہ سن سن اتنا ضرور پڑھ سا موضوع جن جراوے بھی سرکار وفا کھڑا پڑتا ٹھیک ہے کبریہ کے نور کا نور نظر عباس ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بچڑے جی میں تو آلے انہیں حد تہ شکریہ سلام تو جی مہربانی شفاق جی خوش آمد کرنے والے پہ پیٹا جی تبرہ بہت شکریہ نور کا نور نظر ہر بندے کے بس میں نہیں پڑھ سن شال زبان سلام روی جھول میری کمزوری ملتان آلے میں اپنا پترہ مولا دی میری کمزوری یو بندہ لڑھو نور نظر عباس ہے مولا شفا لیوی یہ لمحے دست کا مولا شفا لیوی کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے ہک مندہ بولے بندے مجھے میں چلان کھڑک رہنا میں محرم تیر آزی آگلی دا جانے محرم جانے کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے علم کا در ہے علی اور در کا در رب آئے 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 ست کے بنیا تو سنن دو ست کے بنیا تو آئے کیا بات ہے یہ ذکر دیکھ سمت سنن دی کیا بات ہے کبریا کے نور کا نور نے چالی مندہ میں کو حکم کی تیمت آس با بھی میں پڑ گیا اٹھارہ کبریا کے نور کا نور نظر عباس ہے علم کا در ہے علی اور در کا در عباس ہے بارہ شبیر نے قرآن کی تفسیر کی بارہ شبیر نے میں آج تک تجھے بھی یہ شیر نہیں سنا سکا مجھے اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ ملطان والے بولے نہ بولے میرا گھر پڑھنا ضرور ہے بارہ شبیر نے قرآن کی تفسیر کی میں اگر وشمس ہوں تو والکمر بہر آلے بولو بہر آلے بولو زندگی ہو وہی بچڑے دی کیلے سوڑا نا رول آئے دری جوانی مانو بیٹھا آئے دری میں نو کر رہا میری امام محسین زندگیاں کرنے میں نو کر رہ میری مجال کبریہ کے نور کا نور نظر عباس ہے علم کا در ہے علی اور در کا در عباس ہے بارہ شبیر نے قرآن کی تفسیر کی میں اگر وشمس ہوں تو والکمر عباس ہے آج تک مہربانی بہت شکریہ یہ جملہ کہنے کا شکریہ کہ کیا تفسیر ہے بارہ شبیر نے قرآن کی تفسیر کی میں اگر وشمس ہوں تو والکمر عباس ہے آج تک غازی کے پرچم سے عداوت ہے ثبوت آج بھی نسل یزیدیت کا ڈر عباس بہت شکریہ آج تک غازی کے پرچم سے عداوت ہے ثبوت آج بھی نسل یزیدیت کا ڈر عباس ہے نظر عباس ہے در عباس ہے کمر عباس ہے در عباس ہے اتنے اچھے شیر تُسا پڑھیں ایک چھوٹا کافیہ وڈے رنگ چاندہ پہ کافیہ چھوٹا ہے اندھا انگ وڈے اندھا مزاج سمجھنے نظر عباس ہے در عباس ہے کمر عباس ہے در عباس ہے مخبر صادق محمد نے علی سے یوں کہا یا علی کوئی نہیں تجھ سا مگر عباس جیوو 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 اے سلامت رانیار بچڑے جیویں تو سارے بلائے مخبر صادق محمد نے علی سے یوں کہا مخبر صادق محمد نے علی سے یوں کہا یا علی کوئی نہیں تجھ سام اگر عباس ہے وہ بنا ہاتھ وفا سب کو سکھائے جاتا ہے ملدان آلے ہوں کی گالتے بلے سو چاستہ مو گئی خیبر ہونے پڑھا کھڑے تھی سو یہ کچھ چاستہ نہیں میا کہ وہ بنا ہاتھ وفا سب کو سکھائے جاتا ہے فیصلہ کیسے ہو کتنا باہ رب آجو بشم اللہ چلو بشم اللہ وہ بنا ہاتھ وفا بس کبل آگئے ان کا نہیں میرا جانا ہے راضی رمی بھئی وعدہ پورا ہو گیا زندگی باقی ملقات باقی وہ بنا ہاتھ وفا سب کو سکھائے جاتا ہے فیصلہ کیسے ہو کتنا باہ رب باس چلو چودہ گوائن بات چیزا ذکر گوائی کبلہ نا دیتا میں اترام مانے ہو گیا سامنے بیگر لو ایک شیر سنو نتیجہ تن تیالی مدد مجلس شبیر میں آتا ہے جو اس شخص کو ممبر تے گھڑا دا یا بندہ قرآن تے حتر خیب نیب لین دا یا کزات یاد شوق نال ورنہ وجہ کوئی نہیں بندہ شیعہ ہوئے تے نہ بولے مجلس شبیر میں آتا ہے جو اس شخص کو وہ دعا ملتی ہے اللہ کرے یہ دعا سلامت لیں اللہ کرے ان ہاتھوں کی خیر ہو مجلس شبیر میں آتا ہے جو اس شخص کو وہ دعا ملتی ہے جس کا سر اب بات ہے جب جہاں دیکھیں یہ پرچم بیٹھ جاتے ہیں وہاں ایمان اللہ سیوان اندر گڑیو کی آلی والین جو کی یو زبان چکھ کھولے ہاں جب جہاں دیکھیں یہ پرچم بیٹھ جاتے ہیں وہاں جب جہاں دیکھیں یہ پرچم بیٹھ جاتے ہی میں نہیں اگر ہی ہو تا کبلہ کمی صاحب نے سارے جب جہاں دیکھ ہیں یہ پرچم بیٹھ جاتے ہیں وہاں جس کا کوئی گھر نہ ہو نہ اس کا گھر رہ آئے آئے صدقے زہور جی میں بزرگان دیتر جات ہونی بھئی بزرگان دیتر جات ہونی بھئی کیا بات ہے جب جہاں دیکھیں یہ پرچم پیٹ جاتے ہیں وہاں جس کا کوئی گھر نہ ہو نہ جی لیمونج وہاں ہائی لیلکل سگی میاں کے اکبر دی زخمی بارات گھن کے اکبر دی اجڑی بارات گھن کے اکبر دی بچی بارات گھن کے سجاد آگئے شام دے باغ ہو سکتے تُسا نہ رو سکو رو تو تو میرے بانی ہے نہ رو تو میں تو لیمونج سیاد نہیں پیا اے جڑھی ہائے بیٹھی ہیں کرن دیا اے میری دی جڑھی ماں تم جڑھی ماں بیٹھی کریں دی مینہ ماما بینی ماں سے جملہ پڑھ دا پیا تو سا رو بن رو تو آری مر دی شام دے خونی باد آرچ ماد زندہ جنا دا گھن کے شاب 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 کدانروں میں سدکیا کھڑا لیا میں تیرے شام دے خونی باد آرچ بے غیرتا دے حجوم ماما تے بینی دے زندہ جنا جنا جن گھن کے آئے سجاد اللہ جن کی دراز کرے گیور سابر دی گیور موجود ہے یوں میلے سے باب سابر دی بھے امتیاز و آخری میلے سے زندگی دی رمضان دا پہلا جمرات ہوں دی گالبا میں مجلس پڑھ گیا باب فضل مرہوم دی میرے موچ نکلے ماما جنا جنا گھن کے سجاد بازار چلن گے باب سابر شاہ کرسی تے باندے ہن ممبر دے جنا کیوں آکھی حیات ہوئے گئیور تی پچھے گئیور تو میں جواب لیتے باب سابر شاہ اٹھی نہ شک دا اٹھی کے مات شروع کری تی کرسی چھٹ گئی باب سابر توں مات کر گیا بس کافی آئی دی مار واسط میں کو پچھے جنازے کیوں آکھی میں کہ بادشاہ محسوس نہ کرے جنازہ اپنی مرضی نہ نہیں چھوڑ جدہ دل کرے رکھ چھوڑے جنازہ دل کرے چھاگنے جتہ دل کرے چھائیں چھرکھو جنازہ دل کرے دھوپے چھرکھو یا حالت شام دے بادار اچھوڑ امیرے یارو بندہ جائے ہونہ تنی مارے یا حالت امیرے شام دے بادار اچھوڑ دیاں 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 حرام دیاں دیاں دل کردائی بلہار دیاں دے بردے امیرے مگوی مہلے ہی خونی بادار اچھو سجاد کافلہ گھنی کے لنگے ہیک بوں وڈی رئیس زادی گھر بیٹھ یہی کنیز کو سڈیس آگے سے پیسے نی بادار اچھو فرانی فرانی شاہ گھن میرا بچڑا کدان اروے کنیز بادار آئیے یہ دے کان تے کئی کاری دے قرآن پڑھن دیا آرہ گھر بھول گئی سامان بھول گئی بادار بھول گئی آواز دے پچھو پچھو ٹور فرحی تُردی تُردی شاعر دے مرکز چوک چاہیے پتہ نہیں کیوں جہاں شیعہ جن تی انہائی نکل دی کیا جیسے کاری جن بدن اکھے چاہیے آنسوں میں نہوں ٹانتے قرآن ہے یہ کوئی بندہ یہ کو مار دے سیو میں بھول گئی بادار کاری دے سر تلے ایک ضعیف لٹس لڑا رات رہ دے نال ایک چھوٹا کہ دی ریٹس قبلہ سرکار علام محمد عباس کمی صاحب میں مجلس پہ بڑھ دا رزوی یا کراچی استاد میں شلک نبی بیٹھے نہیں میں جمل آکھے میں چھوٹا کہ دی جن عمر پتے لگ دا رات روم 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 بہمنیتو بال لگ دے رات روم رال کھڑو پو جوان تھی زمین تو پٹی جن چا او میری اماما او بھینا پردے ام نے مال اکبر تک عزی دی راضی ام نے اللہ اکبر جی میں صدقے تھی بہو صدقے تھی بہو راضی وستہ رکھی کاری کاری صاحب مرہوم ایک بہم ڈزا کے رن پہ کاری جان محمد کربلا گامش اپر ضعیف آکھوں نے تک یا کیا چویس سال ضعیف آکھ لگے ہے نہیں چا دو ماد یہاں چادر نہ لان دیا میں کیوں سا او دو ہو گیا سا صدقے بن نال کو جی مستور آج ٹھین رون دی گھر ولی مال کے نبی ٹھیک کرسی تے کنیز بازار بندے نہیں سامان گم تھی نہیں کئی پیسے کھاس کی دن نہیں میں جم پالا تو میں اپنا پتران تو سخت نہیں سن دا میں گریز آکھ ہوا کرسکیں تو ضرور کریں نہ کرسکیں تو موکی میری نوکی تڑپ کے اٹھئیے کنیز موڑھ ہاتھ رکھ کے آدھی شام بے غیرت آدھا شہر کئی بندے کوئی گستاخی کی تھی تو میں صدقے تھی پو ماں کدانہ رو شام بے غیرت آدھا شہر کئی بندے کوئی گستاخی کی تھی آدھی یہ نہیں مالکن وط روندی کیوں ہے آدھ بات کی آدھی مالکن سردار قرآن سونا پڑ دے مسجد تیرے سردار سردار قرآن سونا پڑ دے تیرے سردار قرآن سونا پڑ دے آدھ کاری ریکھ آیا گھر نہیں باد آرے ممبر نہیں نوکی نیز آئے دھاڑ نال سر نیز قرآن آدھ پڑ دے چڑھ پی آدھ یہ کل ہے کاری نال ایک ضعی فیڑڑا رات رہن دے ڈو مرد نا ایک نکہ کہ دی عمر دا پتے لگ دا بس تری مرد مگ گئی میری آج دی میل اس جنہ دے مذہب دی گنج شوو میری دی آدھی انہ دے نال کو جو مستور آتن جنہ دے تورم دانداز پیادے سیندے پہلی وار گھروں بہر آئین انہ کو بازار چرانی لبدا انہ کو بازار چراند لہنیا دا لگ دا ہی میں جی میں پہلی وار گھروں بہر آئین آدھی جلدی کر اوڑا کہ دی ہوں کونٹ کے پہنچے کاری کونے کہ دی کونے بچہ کونے وطن کیا اوڑن کنیز بازار آئین آدھی کہ دی میرے سلام سر ری جاتا سجاد نے فرما دن میرے سلام آدھی میری مالکن پہ پوچھ دی کاری کونے بچہ کونے مستورات کونے تو علی وطن کیا تو علی جرم کیا تو کہ دی گھبر آکن اگر رحم آگیا نا میری مالکن کو اے غازی بادشاہ دی کنیز فرما دن مالکن کو آگ کہ دی آدھے میرے حالات سنن دا شاو کہتا گھر نبو بادار رون دی ولی مالکن کہ دی سرین دے چادر سر ترکھی اس مطین آلے پاس مو کر آدھے مولا حسین تُسا منع فرما یہ کہ دی آدھے تماشا آنی دیکھنا او میں صدقے او تیرے مات دوں تماشا رکھر نا بھئی میں دی جل میں آن مدینہ تو آلی آلیا بھیڑ آکھ اگر کلی اجڑ اے کہ دی آمین وائن کے پوچھیں تو آکو چادر دی ضرور تن تو آلی بھیڑ حکم پورا کرن بھی نہیں مگ گئی میری مئیلس اللہ اکبر ایک کنیز اگا ایک بچھا ایک سج کبی چار کنیز بیمار دینے یا کھڑی آدھی ایک کہہ دی میرا سلام بس امتیاز بزرگ آئے انہوں پڑھنے میرے بعد آدھی سایہ سارے سینہ تے کہہ دی میرا سلام سر نہیں چاہتا بیمار ایمان لدہ سی اور جب گھر دی کنیز آکھ اسی کہہ دی میرا سلام کیا حال تھی اسی بیمار دا او میں صدقے بنی شاء اللہ مات ہم قبول او میری بھی کہہ دی میرا سلام فرمند میری سلام آدھی کہہ دی بازار دا موقع میں بڑے ارام نل پڑسا شاء میں ملتان کوئی جملہ سمجھا گی نہ کہہ دی بازار دا موقع تھی میں بہن شریف گھر دی کنیز لوگ نچ دے شراب شراب دے دھول دے میں شریف گھر دی کنیز اللہ جنہ کیا بات جڑے گھر دا میرے چادر رہم میرے دل کر دے میں مات مات جلدی راست کاری کونے تو کونی بچہ کونے مستورات کونے تو وطن کیا تو جرم کیا چھی سوال کیتنی عورت مشکل سر چاہتے سجاد فرمیدن ریحانہ بھین ملتان دا غیرت من چھی بھین دا لفظ ترے قدم بھی شاٹی آدھی میں اجڑ گئی آانتا علی زین اللہ آانتا اکبر آانتا القاسم تنہ میں کوئی بھیڑ سر نہیں تو کوئی سجاد ہی تو کوئی اکبر ہی تو کوئی قاسم ہی میں کوئی بھیڑ سجاد آدھے بیمار ریحانہ سنیان تو میرے چاچے مالک اشتر دی ریحانہ میں ترے مولا حسین دا پتر سجاد باپ دس ہر نو کے نیزہ تے اکبر قاسم مارے گے میری بھیڑ تماش وزی کھان دی میری بھوپی بغیر چادر دے بادار آگئی حسین دے سر دا نا چاہتے سجاد تر پیئے چادر مٹی دا ماتم کر گھجئے غریب دے سر نیزے تل آکھڑ دی گریب تیری شہاد دا ماتم ولا کر اکبر موتم اکبر قاسم دا ماتم ولا کر تیری بھیڑ دے ماتم ہی ولا کر شہاد تُو شہید پہلے میرے سوال دا جواب دے غریب دے لب حلن ریحانہ پوچ آد یہ ظاہرہ دا چند تُو مارا گئی اکبر قاسم شہید تھی تیری بھیڑ بادار آگئی تیری تیری تماچ جھلیں دی تُو سا سارے جو اجڑ گئے ہو غازی تُو سا سیدان آل نہیں ہوتا غریب دے لب حلن آد یہ ریحان آگل نرے اوڑے ایک گھوڑے دی گردان میرے وفادار دا سر ہاتھ ملین دا لگا گے میں لڑن دی ملین 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 ملین